تمہیں جو پسند نہیں ہے وہ تمہاری ہونے والے ساس کو پسند تو اس گھر کی بہو بن ہے لیکن شکیل صاحب مجھے لگتا ہے میرے مرنے کے بعد آئیشہ اس کو اللہ کا شکرہ کے پسند آ اچھا لائف پارٹنر کے سے ثابت ہو سا اسلام علیکم ناظرین ڈراما سریر ہمیں آئیشہ جو کہ ہونے جا رہا ہے بہت زیادہ انٹرس کی آنے والی اپیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ آئیشہ کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے آئیشہ کی والدہ اسوٹ کی ماں کو فون کر کے کہتی ہیں کہ میری بیٹی کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے آپ سب نے منگنی پر ضرور آنا ہے اسوٹ کی والدہ جو کہ پہلے ہی آئیشہ کو اپنی بیٹی مانتی ہے وہ ان سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم سب لوگ ضرور منگنی میں آئیں گے کین جب وہ انوشے کو کہتی ہیں تیار ہونے کے لیے تو انوشے کو تو مسئیبت ہی پڑ جاتی ہے جن انوشے کو تو وہاں جانا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ صاف اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گی مجھے تو یہ سوچ کر بھی گھبرہات ہو رہی ہے میں آئیشہ کے گھر جاؤں گی انوشے کی ماں اسے کہتی ہے کہ ملر کی تمہیں پسند نہیں ہے وہ تمہاری ہونے والی ساس کو بہت پسند ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جاتو تیار ہو جو نہیں تو صاف انکار کرنا اچھی بات نہیں ہوگی نالتی ہے بیماری کا بہانہ اور اسفر جا کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نوشے کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے سو وہ نہیں چل سکے گی اس پر اسفر کی ماں بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے اپنی مرضی ہوتی ہے تو وہ جہاں چاہے وہاں جاتی ہے لیکن اب میں نے اسے کہہ دیا جانے کو اچھا کی منگنی ہے تو چلو اس نے بیماری کا بہانہ بنا دیا اپنے ہزبن سے کہتی ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد پچھے ناتوں کسی سے ملیں گے اور نہ ہی کوئی ناتا رکھیں گے اسی طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے عائشہ کی ساس جو کہ بتائے گی عائشہ کی چچی کو میرا بیٹا بہت زیادہ چوزی ہے کوئی بھی چیز اتنی جلدی پسند نہیں آتی اس نے عائشہ کو پسند کر لیا ہے اس پر عائشہ اپنی بہن سے کہے گی مجھے حیرت ہو رہی ہے میں اس بات کو لے کے تھوڑی پریشان بھی ہوں جو بندہ ایزوں کو اتنی پورٹرز دیتا ہو اور اتنے نقص نکالتا ہو لوگوں میں اتنے نقص نکالتا ہو تو وہ اچھا جیون ساتھی کیسے ثابت ہو سکتا ہے اسے طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عائشہ کی اخلاق اور شخصیت سے ہونے لگا ہے تھوڑا تھوڑا متاثر عائشہ کی باتیں عائشہ کے دل میں کرنے لگی ہیں گھر ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عائشہ کی شادی یہ ہی ہوگی جہاں منگنیفز کی ہو رہی ہے یہ رشتہ کچھ ٹائم کے بعد ہو جائے گا ختم آپ کا اس بارے میں کیا حیار ہے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ویڈیو جو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیک آن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ریویو پر ملتے ہیں نیکس ریویو پر ملتے ہیں نیکس ریویو پر